ساتھیوں نمشکار جائے شریرام جائے بالا جی کی آج ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک میں ڈسکس کرنے والا ہوں دیش پرتانہ کیس کو لے کر جہاں پر لڑکی گی شرمناکہار ہوئی ہے اور کوٹ نے یہ کہہ دیا کہ سامانے آروموں کے بیسس پر پتی یا اس کے گھر والوں کو پارٹی بنا کر ان کو ہیرس نہیں کیا جا سکتا ماملہ کیا ہے یہ سمجھنا ہوگا اور کیا کیا داؤ پیج رہے یہ سمجھنے ہوں گے اور کیسے سبق سکھایا گیا ایک ایسی لڑکی کو جس نے کانونی پرکریہ کا دروپیو کیا ساتھیوں بڑا گرب ہوتا ہے ایسے وقتیوں پر جو لڑتے ہیں ہائی کورٹ سپرنگ کورٹ جا کر ہمارے لیے کانون بنواتے ہیں اور وہ کانون نشت طور پر مینس رائٹ کا بلا کرنے والے ہیں ساتھیوں سب سے بہلے آپ جیجمنٹ کا نام نوٹ کرو جیجمنٹ ہے نیرچ کمار سنگھ بنام اسٹیٹ آف جارکھن کا سولہ فروری دوہزار چوبیس کا یہ جیجمنٹ ہے اور جارکھن ہائی کورٹ نے یہ جیجمنٹ کو پارٹ کیا ہے جس کا کرمینل مسلینیس پیٹیشن نمبر ہے ثری ون ایٹ فور آبلک دوہزار اٹھارہ ساتھیوں اس معاملے میں جو کنسٹ ہزمنٹ ہے اور جو اس کی فیملی ہے یہ لوگ گئے تھے کوئیشن کے لیے ان کا کہنا یہ ہے تھا کہ جو پروسیڈنگز ہے جو کی لڑکی کی طورہ انسیٹیوٹ کی گئی ہیں یہ ابیوز او پروسیس ہے اور بار بار میں کہتا ہوں کہ چار سو بیانسی سی ایر پیسی میں جانے سے پہلے اب ہمک جرور کیا کرو جلدباجی میں جاؤگے تو مارے جاؤگی دیکھو سارا کا سارا جو ڈھاچہ ہمارے کانون کا ہے وہ ٹکا ہوا ہے فیر انویسٹکیشن پر جہاں بھی انویسٹکیشن فیر نہیں ہو رہی ہے یہ آپ کے پوائنٹ کونسیڈر نہیں کیا جا رہے ہیں وہاں پر کریک جو ہے اپلائی کر سکتے ہو پر کریک اپلائی کرنے سے پہلے یہ سیٹسفیکشن بھی آپ کو کروانا ہوگا کہ کس طرح سے یہ پروسیڈنگز ابیوز ہے ڈسکرن میں آپ کو ہمیشہ ہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنا پراب پرابر گیاپن جس کو بولتے ہیں ریپرزنٹیشن یا میمورینڈم جو ہے آپ سمیٹ کیا کرو اس میں گھورایاں مت کرو جتنا سٹینڈ کیلئر ہوگا اتنا ہی ہمیں فائدہ ہونے والا ہے ساتھیوں اس معاملے میں جو کنسٹن کمپڈرنٹ ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ میری شادی بائیس چار دوہزار سولہ کو پیٹیشن نمبر ون مینز اکیوز نمبر ون مینز ہزبین کے ساتھ جو ہے سمپن ہوئی کچھ ہفتوں بعد ہی ان لوگوں نے مجھ کو تنگ پریشان کرنا شروع کر دیا اب یہ تنگ پریشان کیسے کیا انسٹن نمبر ون کی جو شادی میں گفٹ سے دے گئی اس کو یہ کرٹیسائز کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ کیا گفٹ جو ہے شادی میں دے دیا ہے دوسرا اس کا کانٹنشن یہ تھا کہ جو کنسٹن ہزبینڈ ہے وہ اپنی ماں کے سکھاوٹ ماں کے مجھے گالیاں دیتا ہے جس کو کہتے ہیں ابیوزنگ اور مجھے مارتا پیٹ تھا جس کو ہم ٹیکنکلی بولتے ہیں اسالٹنگ کرنا اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے جو ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں پانچ لاکھ روپے کی جب یہ بات میں نے اپنے ماتا پتہ کو بتائی تو وہ میرے سسرال آئے جہاں بر ستائیس مئی سترہ کو انہوں نے ایک لاکھ روپے جو ہے میری ساس کو دیئے اس کا فردر آروب یہ تھا کہ میرے ساس میرے سسر میرے پتی دیو مجھے لگاتر ٹورچر کرتے ہیں منٹلی فیزیکلی ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ چار لاکھ روپے جو بیلنس ہے جل سے جد لاکر جو ہے ہم کو دو بائیس گیارہ سترہ کو بھی جو اکیوز پرسنز تھے میں پتی ساس سسر ان لوگوں نے ابیوز کیا میرے ساتھ جو ہے مارپیٹ کری اور مجھے کمرے میں بند کر دیا بڑے اچھی سٹوریز ہیں اور عموماً ہندوستان میں ہر رڑکی کی یہی سٹوری ہے یا تو یہ ڈاٹا کاپی کرتی ہیں ڈاٹا چوری سمجھ نہیں آتا بڑ جیسا بھی ہے لگ بک لگ بک ہر ایفائیر میں یہی سٹوری جو ہے دیکھنے کو ملے گی کہ بڑھ چڑکے داندیز دے دیا یا میرے ماتا بتا رات و رات جو ہے پیسے ایرنج کر لی ہے یا مجھے پیسوں کے لیے تنگ کر رہے ہیں یا مجھے کمرے میں لاک کر دیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے مارنے کی کوشش کی گئی میرا گلہ دبا کے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب میں نے اپنے پیرنٹس کو بلائے اور بھائی کو بلائے پھر ہم سب لوگ تھانے گئے ہیں اب جلا کومنس سے اس کی بات سوچو بدھی میں بتا کی کہ جو رڑکی پٹ رہی ہے کمرے میں بند ہے وہ اپنے بھائی کو اور اپنے پتا کو فون کیسے لگا پائے گی تو تھوڑی سی اکل لگانے چاہیے ریپورٹ لیتنے سے پہلے تو سلاکار جو ہیں سلاہ ان سے پروپر لیا کرو اس کے بعد ہی جو ہے ریپورٹ لکھائے کرو یہ میرا ایڈوائیز ہے ہر اس لڑکی کو جو اپنے پتی کو جھوٹے فالس کیسے میں پھسانا چاہتی ہے ایدر ویس ایسا ہی اشر ہوگا کہ جتنے فیٹس کانڈوریٹری ہوں گے اتنا ہی آپ کو جو ہے دکھ بھوگنا پڑے گا اور ایک بیسک بات آپ سمجھ لو دوزار گیارہ جس میں یہ سپسٹ ہے کہ ایسے ڈاکومنٹ جو انکانٹرو بھٹڈ ہیں جو یہ ثابت کر دیں کہ پروسٹیڈنگ ابیوز پروسٹیس انہیں ویویچن میں یا انہیں کونسٹرشن میں لیا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے یہ کہ یہاں پر جو ہے ریپورٹ لکھائے گئی اور اس کے مین وائل جو ہے یہ میٹر پیسی فائی ہوا اور واپس سے سوچرال جو ہے رنے لگ گئی انہ مین وائل شی گوٹ آ نوٹس اور اس کا کہنا ہے کہ مجھے انہوں نے گھر سے باہر نکل دی اور آلٹیمیٹلی اس کو جو ہے ریپورٹ لکھانے پڑی پتی دیو جو ہے اور جو سانس سسور ہیں انہوں نے کیا کہنا ہے پولیس کو پولیس نے وہ پوائنٹ جو ہے کونسیڈر نہیں کرے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو انہوں سینٹ ہیں ہم نے کوئی بھی آفنس جو ہے کمیٹ نہیں کرائے ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری کی پوری فائی آر جو ہے وہ ابیوز پروسس ہے جس کا ایک قارن یہ بھی ہے کہ ہم نے جب ڈیوورٹس کیس فائل کیا اس کو نوٹس ملے تو اس سے یہ ایگریوٹ تھی اس کے علاوہ ان کا طرق یہ بھی تھا کہ پہلے بھی گھر بسانے کی نیت سے ہم نے سیکشن نائن ہندو میری جیٹ کا مقدمہ کیا اور یہ لڑکی آئی میٹر پیسی بھائی ہوا بٹ آلٹیمیٹلی اس نے گھر میں جو ہے تانڈہ مچا دیا اب ساتھ رنا پوسیبل نہیں تھا جب ہم نے ڈیوورٹس کیس کو فائل کیا تو ایزا کاؤنٹر بلاس جو ہے میرے خلاب اس نے کیس داخل کر دیا تو اندوستان میں ایسے کئی لڑکی ہیں جو ڈیوورٹس لے کے بیٹھے میں ہیں اور ڈیوورٹس ان کا کیس چل رہا ہے اور اس کے بعد یا انہیں مین وائل یہ کیسز کیے جاتے ہیں تو ایک بات سپسٹ کر دوں ایسے کیس کاؤنٹر بلاسٹ ہیں اگر ایسے کیسز ہیں بھی تو جس کے لئے آپ کو اس لیجمنٹ پر ریلائی کرنا ہوگا ہوگی اس میں بہت سارے پرنسپلز جو ہے لیڈ ڈاؤن ہو گئے جس کا اپوز جو ہے سرکاری وکیل نے اور پریبادی کے وکیل نے کرا ان کا کہنا کہ کیسز جو ایسا میڈ آؤٹ ہو رہا ہے کی ایلیگیشنز ہیں ٹارچر کے انہوں نے جو ہے گھر سے باہر نکال دیا ایک چلاک پونڈ طریقے سے ایک گیم جو ہے پلے کیا گیا ہے اور الٹی میڈلی انہوں نے ہم سب کو جو ہے حرس کیا ہے جس کارن یہاں پر جو کونٹینشنز سے they are liable to be rejected اور پروسیڈنگز کو جو ہے وہ کونٹینیو کیا جائے سادیو کورٹ نے کہا کہ یہاں پر دو پوچیشن کافی ایڈمیٹڈ ہیں پہلے بات ہو یہ کہ سیکشن 9 ہندو میرے جڑ کا مقدمہ کیا گیا گھر بزانے کی نیت سے اس میں کمپرمیز ہوا کیس جو ہے بیٹرو ہوا اور اس کے بعد جو ہے جب اس کو نوٹس مل گئے تو ایسا کاؤنٹر بلاس جو ہے یا کیس جو ہے فائل کیا گیا 498 of IPC جو ہے یہ بسکلی پروائیڈ کرتا ہے protection to the woman from getting harassed from the hands of husband اور the relative تو اس کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ جو cruelty ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ سوسائٹ کرنے کے لئے مجبور ہو رہی ہے یا اس کے گھر والوں کو اور اسے اس طرح سے پرتاڑت کیا جا رہا ہے کہ وہ دہج کی مانگ کو پونٹ کر دیں پر آج کل ایک فیشن بن گیا ہے کہ کمپلینٹس جو ہے فائل کر دو اور حرس کرو یہ بھی کوٹ نے جو ہے کوٹ نے کہا کہ جو بھی allegations ہیں جو بھی consequences ہیں وہ visualize تو نہیں ہوتے ہیں پر ایسی کمپلینٹ کر کے کیول اور کیول husband کا یا اس کے گھر والوں کا unwarranted harassment بھی جو ہے وہ کیا رہتا ہے اور کوٹ نے یہاں پر ریلائی کیا judgment of honorable apex court idled as rajesh شرما بنام state of view جس کا reporting ہے 2018 volume 10 SEC page 472 ساتھیوں کوٹ نے یہاں بھی لکھا کی ایسا بھی دیکھا گیا ہے it has become the common trend to involve the in-laws in such type of cases اور ان کو unwarrantedly harass کرنے کی نیت سے arrest کرنے تک کی نوبت بھی آ جاتی ہے تو ایسے unwarranted arrest کو رکھنے کے لیے ernest versus state of beehar جس کا citation ہے 2014 volume 8 SEC 273 میں بھی guidelines جو ہے پارت کی گئی ہیں 498 کی cases mostly جو انڈیا میں ہو رہے ہیں they are filed in the heat of moment cable چھوٹے موٹے issue ہوتے ہیں پر ان کو بڑا چڑھا کر ایسے issues کو بنا کر کہ مجھے IRS کیا گیا ہے مجھے پڑتہ ڈیت کیا گیا ہے ایسی complaints کو جو ہے فائل کیا جاتا ہے جس سمبت میں honorable apex court نے پریتی گپتہ بنام state of jarkhand کا جو مہت پونڈ انڈے ہیں جس کا citation ہے 2010 volume number 7 SEC page 667 میں جو ہے guidelines پارت کیے اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو گھر والے ہیں لڑکے بخش کے ان کو اس طرح کے میٹرم فسا کر ان کو harass اور humiliate جو ہے کیا رہا تھا رسکان گیتا منودرہ بنام state of UP جس کا citation ہے 2012 volume 10 SEC page 741 کے پیرا نمبر 21 میں کچھ guidelines جو ہے پارت کی گئی ہیں وہ guidelines کیا ہیں it will be relevant at this stage to take note of an observation of the honorable supreme court in the case of G.V. Rao versus LHV پرساد جس کا citation ہے 2000 volume 3 SEC page 693 wherein also in a matrimonial dispute the court has held that the high court should have quashed the complaint arising out of matrimonial dispute wherein all the family members had been robbed into the matrimonial litigation which was quashed and set aside اور یہاں پر court نے جو ہے observe کیا کیا کہ there has been an outburst of matrimonial dispute in the recent times marriage جو ہے یہ ایک sacred ceremony ہے جس کا main purpose کیا کہ جو دو لوگ ہیں opposite sex کے ایک ساتھ میں رہیں اور اپنی life کو peacefully جو ہے یہ کنزیوم کریں پر آج ہو گیا رہا ہے کہ matrimonial کی light میں کچھ correct practice جو ہے adopt کی گئی ہیں اور جس خارن ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ایک heinious crime ہوا ہے جبکہ heinious crime ہوتا نہیں رہتا ہے اس کو سویقار کر لوں اور ایک چھوٹے سی بات میں ہر اس وقتی سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو management dispute کو لڑ رہا ہے دیکھو جیون میں کئی لپڑے ہوں گے یہ نہیں بار سنتا ہوں کہ کچھ لوگ جو کی پڑتارد ہیں واسطہ میں اپنی پتنیوں کو madam یا وہ سممانی ہے یہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ایسا کہہ کر اپنی اس وقتیتو کا پریچھے دیتے ہیں جو کہتے ہی man's right acceptable نہیں ہمیں یہاں پر مرد چاہیے کمجور لوگ نہیں چاہیے جو صرف عورتوں گلامی کرتے ہوں جن کے لئے ساس سسر ان دیوتوں کے سمانے جن کی پوجہ کرنے سے ہمیں پتنی روپی فل کی پرابطی ہوگی ایک بات میں سپش کر دوں پتنی آپ کی عرادے ہے سمانک کر سکتے ہو پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے جھک کر گلامی کر یہ پریچے آپ دو کہ مینس رائٹ ہمیشہ گلام رہے گ مینس رائٹ نہ گلام تھا نہ گلام ہے نہ ہو سکتا ہے ایک بات میں سپش کر دوں کہ ہم سب پیدا ہوئے ہیں اپنے ستیتوے کے لئے اگر آپ آپ کا اپنا ستیتوے نہیں تو مت کرا کرو شادیاں شادیاں کر کے جب لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں تو ان کی گلامیاں کرتے ہو ان کی پیر پکڑتے ہو اور جب تھانے میں کمپلینٹ کرتی ہے اور آپ کے اوپر تھکتی ہیں تو ان کی پیر پکڑ لیتے ہو دتکار ہے مت کرا کرو اس سے ہمارا منس رائٹ جو بندام ہوتا ہے اگر چاہتے ہو منس رائٹ کا بلا ہو تو سممان کرو ایسی لڑکیوں کا ایسی عورتوں کا جو سممان کے لائک ہیں جنگ ایک مقصد ہے کہ ہمیں لٹنا تو ان کو چھوڑنا بھی نہیں کانون کی تلوار ہیں لڑکی پیٹن چینج کرنا پڑے گا وہ لڑکی پیٹیشن ڈال جب سنکت آپ کی بی 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 پی آئے گا تو یہی وائرس جو ہے سب جب سب جب 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 جو 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 پیچھے تبیت سے بڑھ جو کل ملا کے آپ کو میں ایک بات کیلر کرنا چاہتا ہوں کی ایسے دوش لوگوں کو اگر آپ نے سبق نہیں سکھایا تو یہ گھر اجھاڑنے میں گرسی اجھاڑنے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے لڑکی غلط ہے پنجرہ پرشنٹ بیس پرشنٹ پر یہ دوست پرانی اس کو اور پروک کر یہ جہیر کرتا کہ میں تیرا سمرت ہوں یہ وہ جہیر کرتا ہے کہ آج میں ہوں تو بچی بھی ہے جبکہ ایک سپرش کر دوں جو آپ کے سالیں ہیں جو آپ سادو ہیں ان کو اپنی اوقات میں رکھنا سیکھ لو اور اگر ان سے اوقات نہیں کنڈول ہوتی ہے یہ پریدی کرتے ہیں تو علاج کرنا مجھ سکھا دوں گا پڑ ان کو اپنے اوقات دکھا کے چلو یہ جس زگا ہیں ان کو اس زگا پہ رکھو میں آپ کو کٹ کہنا چاہتا ہوں اور دوسری بات آپ کو ایک بات کیا دوں جس کا نام ہے سب سپریم قورد نے observe کیا ہے کہ سپریم قورد شوڈ بی کیر فل اگین سپریم قورد ریلیٹیو 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 آج کلئے کومن ٹرینڈ بن گیا ان کو انوال کرنے کا سامان اروپوں کے بیسز پہ کیا کشا ماملہ بھی سب دھیان ہے اس میں سپریم ناروپ لگا دی ارے صاحب مجھے مارا پیٹا سب سٹینس ہو لے سب سٹینس ہو تا ہی نہیں ہے کیا مارا پیٹا پھر کوئی پہ مجھے مارا پیٹا کیس کر دو پھر ساز کو آگیا جانا چاہیے پتی کو آگیا جانا چاہیے بھئی جو کانون اس کے لئے بھئی آپ بھی مجھے مارا پیٹا مجھے تنگ کیا کوڑ کو پسند گان لینا چاہیے پر عبوبان ہوتا کیا ان کے پرتی سمیدن شیل ہو جاتے کہ لڑکی بچانا ہے لڑکی بچاؤ پچھو دست ہیں ان کو تو مت بچاؤ آج اگزامپل دیکھ لو ہمارے سامنے پربو رام ہے لکشمن ہے ایسے کئی اگزامپل ہیں جنہوں نے دستوں کو عمد کیا پیچھے نہیں اٹھے تو آج ہم ان کے فالورز ہیں تو ہمیں وہی تو کرنا ہے پر ان کے پاس دھنوش بان تھے ہمارے اگر شمتہ ہی نہیں ہے آپ حاقت کانون کی ہے اس کے consequent effect سے لڑنا پڑے گا تو آپ سیدھا کر بھی سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے آج سوچو کانون کے پاس میں یہ اپنا تانڈہ مچاتی ہے اور اینڈ میں کیا ماملوں میں ستر پرشن ڈڑکیاں فیملی کوٹ میں روتی ہیں آسوی بات مجھے لے چلو میرے سے گلتی ہو گئی پر ان کو پیر بیٹھنا پڑتا ہے اور ان کی جنگی ایک بائی سے بہتر ہو جاتی ہے جب ان کی ہمارے بہت بہت جب نوٹ جب ملتے ہیں تو وہ case file کرتی ہے وہ بھی ان allocation کے ساتھ جو journal ہیں اور omnibus ہیں تو court نے کا entire proceeding جو ہے abuse of process ہے and that's why it is liable to be discarded. تو court نے اس ستھیوں کو دیکھتے ہوئے 460 CRPZ کو منظور کرتے ہوئے proceeding کو جو ہے question کر دیا. تو یہ judgment ہمیں سکھاتا ہے صرف دو بات. سب سے پہلے بات لڑنے کا جو ہے ججوہ آپ میں ہونا چاہیے. دوسرے بات 52 police کو police consider نہیں کرتی ہے ان facts کو جو uncontroverted ہیں تو وہاں پر questioning ایک best remedy ہے کیونکہ سامان نے آروپوں پر کوئی بھی criminal action اگر لیا جاتا ہے تو یہ abuse of process ہے. تو لڑکی بولے بول رہی ہیں مجھے مارا بیٹا یہ کر رہا وہ کر رہا but substance file پہ ہونا چاہیے. substance file پہ نہیں ہے تو کسی بھی روپ میں case جو ہے میں ڈاؤٹ نہیں ہوگا تو کرم لاکھیں میرے بھائیوں لڑو میرے بات چوب رہی ہوگی. پر میں بولتا ان کو ہی ہوں جو share ہے. جو share ہوں گے وہ میری ویڈیو کو follow کریں گے content کو follow کریں گے و لڑنے کے لئے تیار ہوں گے اور جو نکم میں ہیں. ڈر پوک اور میرنم بولنے والے اور غلامی کرنے والے اور ساسسورے غلام ہوں گے وہ چوڑیاں پہنیں گے اور اس ویڈیو کو ترنج جو ہے بند کر دیں گے. مجھے ایسے گدار اور نکم میں لوگ نہیں چاہیے جو صرف غلامی کرنے وشواس رکھتے ہو. مجھے وہ چاہیے جو خود کا سممان بھی رکھیں اور سممان رکھیں عورت کا. پر جب خود کے سممان پہ آ چاہیں تو وہ لڑنا بھی جو ہے سیکھ لیں. تو کل ملا کے ساتھیوں مجبوطی کے ساتھ سامنا کرنا ہوگا لڑنا ہوگا. یہ انتم لڑائی ہے. اگر یہ نہیں لڑی تو زندگی بھر پستاوہ ہوگا. جب اوپر جاؤگے تو یمراج یہ نہیں کہے گا کہ کیا کرم کیے ہیں. وہ کہے گا کہ تم کیوں نہیں لڑتے. تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اپنا جو ورچسو ہے جو اپنا سوابی مان ہے جو اپنا پرشارت ہے اس کو بھی اسٹیبلش کرنا ہوگا. تب ہی مینس ریٹ جو ہے بچ پائے گا. تو ساتھیوں ملتے ہیں ایک نیٹ اوپک کے ساتھ جائے بھارت